نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بجرنگ نیوچ پوائنٹ دیش بر کے سبی راجیوں کے موسم کی صحیح اور سٹک جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر ضرور کر لیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیش بر کے سبی راجیوں کے اندساسیت پردیسوں میں اگلے تین دنوں تک کیسا موسم رہے گا وستار سے جانکاری دیں گے بارتی موسم بھی باغنے دیش کے کئی راجیوں میں دش جنوری تک آندھی طفان بارس اور اولے ورشتی کی چیتاونی جاری کی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوستو ایک ایک راجی کی جانکاری وستار سے دینے والے ہیں کام پر کیسا موسم رہے گا تو آپ سے ریکویشٹ ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا لاشت تک دیکھے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو راجے وار اور جلے وار جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بات کریں کون کون سے راجیوں کے جلوں کے جانکاری ملیں گی تو آپ کو اتر پردیس راجستان مدیہ پردیس بیہار جھارکھنڈ پنجاب ہریانہ چھتیسگڑ گجرات اس کے ساتھ ہی دوستو مہاراشترا سمیت تمام راجیوں کے جلوں کی جانکاری وستار سے دیں گے تو لاشت تک ویڈیو کو دیکھے گا سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں دیش برکے موسم کی پنجاب ہریانہ اتر پردیس راجستان کو ابھی سردی سے نہیں ملے گی رہات موسم بیبا کے مطابق پانچ جنوری سے ایک نیا پشم بھی چھوپ سکریہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دس جنوری تک دیس کے کئی راجیوں میں باریس ہوگی موسم بیبا کے انصار آنے والے تین دنوں کے دوران کولڈ ڈے رہے گا یعنی دوستو بہتی زیادہ جو ہے یہاں پر سردی پڑھتی رہے گی آئی ایم ڈی نے تمیلاڈو دکشن کیرل لکس دیویپ کے کچھ استانوں کو لے کر باری باریس کا یلو الرٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی کے مطابق دکشن تمیلاڈو کیرل لکس دیویپ میں کئی استانوں پر باری باریس کے ساتھ جو ہے اولے گر سکتے ہیں آئی ایم ڈی کے انصار اگلے تین دنوں کے دوران مدیہ اور پوروی بھارت کے کئی حصتوں میں پارا اور نیچے جائے گا دن کے سمیں بھی سوریہ نہیں نکل پائے گا اور کئی جگہوں پر تو دوستو حالت اتنے خراب ہوں گے کہ کولڈ ڈی جو ہے پورا دن رہے گا اور یہاں پر تاپ مان بہت زیادہ گرنے والا ہے بارتی مسلمی باقی مانے تو آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران دیس کے کئی راجیوں کے موسم میں یہ پریورتن جاری رہے گا اب دوستو بات کر لیتے ہیں کون سے راجی کا موسم کیسہ رہے گا جلے وار آپ کو ایک ایک راجی کی جانکاری دیں گے تو سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں اتر پردیش کی بارتی مسلمی باقی مطابق بگڑنے والا ہے اتر پردیش کے مسلم کا مجاز کئی جگہوں پر آنڈی توفان کے ساتھ ہوگی باریس اولے گرنے کو لے کر بھی جاری کیا گیا ہے موسمی باقی نے یوپی کے کئی جلوں میں چیتاونی جاری کی ہے یوپی میں آج سارنپور، ساملی، مجھپر نگر، میرٹ، باغپت، بہرائیچ، لکھیمپور، خیری اور سیتاپور جلوں میں کڑاکے کی سردی کے ساتھ کئی جگہوں پر بادل چھائے رہیں گے وہی مراد آباد، رامپور، ہاپور، بجنور اور بریلی کے اندر کئی جگہوں پر باریس کی جو سنبھاؤنا ہے وہ بھی یہاں پر جتائی گئی ہے بات کر لیتے ہیں دوستو مدیہ پردیش کے موسم کی مدیہ پردیش کے کئی جلوں میں بارتی موسم بیباغ نے چیتاونی جاری کی ہے باری باری سے مدیہ پردیش میں بگڑے گا موسم کا مجاج آٹھ جنوری تک اولہ ورشتی کی چیتاونی مدیہ پردیش میں موسم کا مجاج بگڑ چکا ہے موسم بیوا کے مطابق کئی جلوں میں حلکی باریس ہو رہی ہے لیکن کچھ جلوں کے اندر جو ہے موسم بیباغ نے اولے گرنے کو لے کر چیتاونی جاری کی ہے مدیہ پردیش میں گناہ کورا چھانے کے ساتھ اب جوردار باریس ہو رہی ہے موسمی با کے مطابق راجگرد بیعور سعیت کئی جلوں میں جوردار باریس ہوئی ہے اتنا ہی نہیں ابھی آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران کئی جگہوں پر تو اولہ ورشتی بھی ہو سکتی ہے پانچ سے دس جنوری کے بیچ ایسا ہی موسم بنا رہے گا جس میں کئی باریس تو کئی اولہ ورشتی ہونے کی سمبابنہ نجر آ رہی ہے اس بیچ بے موسم باریس کی وجہ سے اور اولہ ورشتی کی وجہ سے کڑاکے کی سردیک پڑ رہی ہے اور کسان بھائیوں کی فصلوں کی چندہ بھی سنتانی لگی ہے کیونکہ اس موسم میں باریس اور اولے گرنے سے فصلوں کو باریس نقصان ہو سکتا ہے مدیہ پردیش کے ان جلوں میں ہوگی اولہ ورشتی موسمی باگ دوارہ دی گئی چیتاونی کے انوسار مدیہ پردیش کے بھوپال، گوالیر، ساگر، ریوہ، اوجین، چمبل، سیڈول آدھی جلوں میں باریس اور اولہ ورشتی کی سمبابنہ جتائی جارہی ہے بات کریں دوستو جھارکھنڈ کے موسم کی جھارکھنڈ میں کل سے باریس کے ساتھ وجہ پات کی چیتاونی موسم بھی باگ نے جاری کیا یلو الیٹ جی ہاں جھارکھنڈ کے کئی جلوں میں موسم بھی باگ نے باریس کے ساتھ بیجلی گرنے اور اولہ ورشتی ہونے کی چیتاونی جاری کرتے ہوئے یلو الیٹ جاری کیا ہے اتر پشمی جھارکھنڈ، پلامو، گڑوہ، چوترہ، کوڈرما، لاتیہار لوہر دگا جلے میں کچھ استانوں پر جو ہے ہلکی باریس کے ساتھ اولے گر سکتے ہیں باریس کے ساتھ وجہ پات بھی ہو سکتا ہے وہیں پانچ جنوری سے آٹھ جنوری تک اتر پشمی تحت مدیہ باگوں میں کچھ استانوں پر بادل سائے رہیں گے اور وجہ پات بھی ہوگا اتر پشمی اور مدیہ باگوں میں پلامو، پرمنڈل میں تینوں جلوں پلامو، گڑوہ اور لاتیہار کے علاوہ اتری چھوٹا ناگپور کے چترہ اور کوڈرما جلوں کے کئی حصوں میں جو ہے ہلکی سے مدیہ باریس کی جو چیتاونی ہے وہ بارتی موسم باریس کی طرف سے جاری کی گئی ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں راجستان کی راجستان کے موسم میں بھی آنے والا ہے پریورتن موسم باگ کے مطابق چھے جنوری سے راجستان میں ایک نیا پشمی بھی چھوپ سکری ہو جائے گا چھے جنوری تک دوستو راجستان میں باریس کی سمبابنہ نہیں ہے لیکن چھے جنوری کے بعد راجستان میں باریس اور ماؤٹ ہوگی کسانوں کی فصلوں کو بھی اس سے فائدہ ملے گا لیکن کہیں کہیں پر اولے گرنے کی سمبابنہ ہے جسے فصلوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے موسم باگ کے مطابق راجستان کے کئی جلوں میں آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران گناہ کورا اور بادل سائی رہیں گے چھے جنوری کے بعد راجستان کے موسم میں آئے گا پریورتن پندرہ جلوں میں باریس کی سمبابنہ جتائی جیہاں موسم باگ کے مطابق راجستان کے پوروی راجستان کے اجمیر بارہ بھیلوارہ بندی چیتوڑگڑ جھالاوار جیپور جھونجنو راجسمند کوٹا سوائی مادوپور اور شکر میں کورے کا الڈرٹ جاری کیا گیا ہے کئی جگہ پر باریس بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی پشیو راجستان کے ہنمانگرد شیرگانگر دھولپور میں سید لہر کا کہر ابھی بھی جاری رہے گا موسم باقی مانے تو آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران کئی جگہ پر باریس کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے مہاراستہ میں بے موسم ہوگی باریس سات جنوری کے بعد بڑے گی سردی مہاراستہ میں مموئی سمیت کئی حصوں میں باریس کی جہتاونی جاری کی گئی ہے اسے دیکھتے ہوئے الڈرٹ بھی جاری ہو چکا ہے وہیں دوستو بات کریں آنے راجیوں کے موسم کی پنجاب ہریانہ کے موسم میں آئے گا بڑا پریورتن پنجاب ہریانہ میں لگاتار کولٹ ڈے کی استطیب بنی ہوئی ہے سرد ہواین جو کافی زیادہ پریسان کر رہی ہے لیکن 6 جنوری کے بعد یہاں پر کئی سطانوں پر ہلکی باریس کے ساتھ بادل چھائے رہیں گے اور کئی کئی پر جو اولہ ورشتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے بیہار کے موسم میں پانچ ڈگری تک آئے گی تاپمان میں گراوٹ پٹنا سہیت کئی جلوں میں ہلکی باریس کے ساتھ اولہ ورشتی کی چیتاونی پانچ جنوری کے بعد بیہار کے بکسر بوجھپور روتاس کمور ارول اورنگاباد اور گیا جلوں میں ہلکی باریس ہو سکتی ہے وہیں کئی جلوں پر اولہ ورشتی کے بھی آثار جتائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی چھ جنوری سے ان جلوں کے علاوہ پٹنا بیگو سرائے جاناباد نالندہ سیکھپورا نوادہ اور لکھی سرائے جلے میں بھی موسم خراب رہے گا جس کی وجہ سے بیار کے ان جلوں میں چیتاونی جاری کر دی گئی ہے ڈلی کے موسم میں آئے گا پریورتن ڈلی کے کئی حصوں میں سردی کا ستم رہے گا جاری موسم بیباگ نے دلی پنجاب ہریانہ میں چیتاونی جاری کرتے ہوئے ساودان رہنے کی سلا دی ہے گنے کورے اور سردی نے اتر بارت میں جن جیون است ویست کر دیا ہے ان علاقوں میں پارا سمانے سے سات سے آٹھ ڈگری نیچے لٹک چکا ہے کئی ٹرینوں اور ہوای اڑانوں پر اس کا اثر پڑا ہے موسم بیباگ نے کہا کہ آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران جو پریورتن ہے موسم کا وہ لگاتار جاری رہے گا اسے دیکھتے ہوئے چیتاونی بھی جاری کر دی گئی ہے بارتی موسم بیباگ کے مطابق پنجاب کے کئی حیثوں میں تھنڈ دن سے لے کر گمبیر تھنڈے دن کی شدتی رہی گئی پٹیالہ میں تاپمان اوست سے آٹھ ڈگری تک نیچے چلا گیا ہے جبکہ راجستان کے چورو گنگا نگر بکانیر ہرمانگر علاقوں میں تاپمان اوست سے سات ڈگری سے بھی ادھگ نیچے درج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بیانکر سردی اور گھنہ کو رہا جاری ہے اس کے ساتھ ہی موسم بیباگ کے مطابق اسم مگھالے ارونہ چل پردیس ناغالینڈ تیروپورا کے کئی حصوں میں بھی باریس کو لے کر چیتاونی جاری کرتے ہوئے موسم بیباگ نے ساودان رہنے کی سلا دی ہے کیونکہ اگلے تین دنوں تک یہاں پر باریس کا یہ جو سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری رہ سکتا ہے ایسے میں کسان بھائیوں کو بھی ساودان رہنا ہوگا موسم بیباگ کے مطابق باری راجیوں میں ہو رہی باریس اور برب باری کا اثر میدانی راجیوں پر لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کے راجے کا موسم کیسہ آپ کو وینٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ جرور کر دیں اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے دھنے بات